کیا کوئی موٹاپے کی وجہ سے موت کے موں میں جا سکتا ہے ادنان سمی موت کے موں سے کیسے واپس آئے میں موت کے موں میں جانے والا تھا یہی طرز زندگی رہا تو کچھ وقت ہی ہیں آپ کے پاس مجھے لوگ اب کہتے ہیں کہ آپ نے وزن کیوں کم کیا آپ اتنے گول مٹول اور پیارے لگتے تھے مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ موٹاپے کی وجہ سے میں کن مسائل کا شکار تھا اگر کہیں بیٹھ جاتا تھا تو دو لوگ اٹھانے آتے تھے میں خود سے اٹھ نہیں سکتا تھا سہارا دے کر لوگ چلاتے تھے گن گن کر قدم رکھنے پڑتے تھے یہ کہنا ہے مشہور گلوکار ادنان سمی کا جنہوں نے چند سال پہلے اپنا وزن دو سو تیس کلو سے چہتر کلو کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا ایک حالیہ انٹرویو میں ادنان سمی نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی آپریشن یا لائپوکیشن وغیرہ کروایا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بس کھانے کی خواہش پر کنٹرول کیا پہلے اگر ایک دیکھ جتنا کھانا کھاتا تھا تو اب کم کھاتا ہوں زیادہ تر سی فوڈ کھاتا ہوں ماضی میں انتہائی فربا جسم کے مالک ادنان سمی اب کسی وجیہ موڈل سے کم نہیں دکھتے البتہ وزن کم کرنے کا ان کا سفر کافی سالوں اور محنت پر محیط ہے والد نے کہا بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ادنان سمی نے بتایا کہ مجھے دو ہزار پانچ میں کہا گیا تھا کہ میں اتنے زیادہ وزن کے ساتھ صرف چھے مہینے زندہ رہوں گا جبکہ میرے والد جو کینسر کے مریض ہیں انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کسی نے مجھے لائپو سیکشن سرجری کا مشورہ دیا بگر ڈاکٹر کا کہنا تھا یہ تھوڑے فربی مائل لوگوں کی کی جاتی ہے لیکن دو سو بیس کلو وزن کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا وزن کم کرنے کے لیے میں نے صرف ایک فیصلہ کیا اور وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس چکنائی نمک والی تمام گزائیں چھوڑ کر ڈاکٹر کے مطابق چارٹ کے مطابق خوراک لینا شروع کی دو سو بیس کلو وزن کے ساتھ ورزش کرنا تھوڑے عرصے بعد میں نے چالیس کلو وزن کم کر لیا اور پھر ہر مہینے وزن کم کرتا گیا اور کچھ ہی عرصے میں ایک سو پچپن کلو وزن کم کر لیا ادران سمی کا وزن اب چوہتر کلو ہے اور وہ کافی سمارٹ ہو چکے ہیں